ایک نغمہ ایک تارہ ایک غنچہ ایک جام اے غم دوران غم دوران تجھے میرا سلام ظلف آوارہ گریبان چاک گھبرائی نظر ان دنوں یہ ہے جہاں میں زندگانی کا نظام چند تارے ٹوٹ کر دامن میں میرے آگرے میں نے پوچھا تھا ستاروں سے تیرے غم کا مقام کہہ رہی ہیں چند بچھڑے رہ رووں کے نقش پا ہم کریں گے انقلاب جستجو کا احتمام پڑ گئیں پیراہنے صبح چمن پر سلوٹیں یاد آ کر رہ گئی ہے بے خودی کی ایک شام تیری عصمت ہو کہ ہو میرے ہنر کی چاندنی وقت کے بازار میں ہر چیز کے لگتے ہیں دام ہم بنائیں گے یہاں ساغر نئی تصویر شوق ہم تخیل کے مجدد ہم تصور کے امام آواز کی دنیا کے دوستوں کو عبد المعیز کا سلام آج کی قسط میں میں آپ کا تعارف ایک ایسی شخصیت کے فن سے کراؤں گا جس کا چرچہ پاکستان سے لے کر ہندوستان تک ہوا لیکن اس کی موت بیار و مددگار حالت میں لاہور کی ایک سڑک کے کنارے پر خون تھوکتے ہوئے ہوئی جی ہاں میں بات کر رہا ہوں مشہور شاعر ساغر صدیقی کی ساغر کا اصل نام محمد اختر اور تخلص ساغر تھا آپ سن انیس سو اٹھائیس میں برطانوی ہندوستان کے شہر امبالا میں پیدا ہوئے وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھے انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والد کے دوست حبیب حسن سے حاصل کی اور حبیب حسن ہی کی بدولت ساغر کا دل اردو شاعری کی طرف مائل ہوا جوان ہوئے تو کام کی تلاش میں امرت سر چلے آئے کچھ عرصے کے لیے ناصر حجازی کے فرضی نام کے تحت بھی لکھا لیکن بعد ازاں اس کو بدل کر ساغر صدیقی کر لیا کہا جاتا ہے کہ ان کی آواز بہت سریلی تھی مشاعروں میں پتلون اور دو گھوڑا بوسکی پہنے لمبے گھنگریالے بالوں کے ساتھ تشریف لاتے اور اپنی سریلی آواز میں شاعری سنایا کرتے تھے جس کو لوگ بہت پسند بھی کرتے تھے تقسیم ہند کے بعد آپ لاہور پاکستان تشریف لے آئے کچھ عرصہ انہوں نے ایک رسالے کے لیے کام کیا اور اس کے بعد اپنا رسالہ شایع کرنا شروع کیا لیکن اس شاعر مزاج کی دنیا کاروبار میں کسی نے لاج نہ رکھی رسالے میں جن لوگوں نے اشتہار چھپوائے انہوں نے اشتہارات کی ادائیگی نہ کی اور آخر کار ساغر کو اپنا رسالہ بند کرنا پڑا پاکستان آمد کے وقت ساغر کی عمر صرف انیس برس تھی وہ ایک پر امید خندہ زن نوجوان کی طرح آنکھوں میں خواب سجائے نئی مملکت میں داخل ہوئے تھے جب حکومت پاکستان نے قومی ترانے کے لیے مختلف ترانوں کا اندراج شروع کیا تو ان میں سے ایک نسخہ ساغر صدیقی کا بھی تھا غرض کے ساغر نے اپنی زندگی کی ابتدا کسی بھی عام نوجوان کی طرح ہی کی تھی البتہ زندگی کو کچھ اور ہی منظور تھا ہجرت کے وقت حکومت پاکستان کا یہ اصول تھا کہ کوئی مہاجر اگر گھر یا ارازی حاصل کرنے کی درخواست دائر کرتا تو اسے زمین کا کوئی نہ کوئی ٹکرا حاصل ہو ہی جاتا جب ساغر پاکستان آئے تو انہوں نے ایسی کوئی درخواست دائر نہ کی بلکہ جو قلیل سی رقم انہیں اپنی شاعری چھپنے سے وصول ہوتی اسی سے ہوتلوں میں سستے کرائے کے کمروں میں گزارا کرتے اس قسم پرسی کی حالت میں رہنے سے ساغر کو بالاخر نشے کی لط لگ گئی جب ہلکے نشے کا اثر ماند پڑنا شروع ہوا تو ساغر نے افیم کا نشا شروع کر دیا اور پھر اسی لط کے ہو کر رہ گئے دن بدن ساغر کی مالی حالت پتلی ہی ہوتی چلی گئی اور وہ اس قابل بھی نہ رہے کہ ہوتلوں کا کرایا بھی بھر سکیں بالاخر ساغر بے یاروں مددگار سڑکوں پر رہنے پر مجبور ہو گئے اسی دوران کچھ شاعر اور ناشر ساغر کی مدد کرنے کے بجائے ان کی اس حالت کا فائدہ اٹھاتے رہے وہ چند کوڑیوں کے عوض ساغر سے نظمیں اور غزلیں لکھوا کر یا تو اپنے نام سے چھپواتے یا ان غزلوں کے چھپنے سے ڈھیروں پیسے بناتے اور ساغر بیچارہ نشے کے انسان کشت دلدل میں دھنستہ ہی چلا گیا جب میں نے پہلی دفعہ ساغر کی کہانی سنی تھی تو میں یہ سمجھتا تھا کہ ساغر کسی بھی نشے کی طرح اپنی خواہش کے ہاتھوں مجبور ہوگا کہ شاید اس کو نشے کی لذت کسی بھی چیز سے بڑھ کر مرغوب تھی لیکن تب تک میں ساغر کی زندگی کی تلخ حقیقتوں سے نواقف تھا ساغر کا مسئلہ یہ نہیں تھا کہ اس کے باپ کے پاس بیش بہا دولت تھی اور جب کچھ اور کرنے کو نہ ملا تو اس نے منشیات کا رستہ اختیار کیا بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ گلی گلی ساغر کی غزلوں کا چرچہ ہونے کے باوجود کوئی بندہ خدا ایسا نہ تھا جو اس کی خیر خواہی میں اس کو ایک چھت ہی فراہم کر دیتا یہ تو ظاہر ہے کہ ایک دفعہ جس کو نشے کی لط لگ جائے اس کو واپس لانا نہایت مشکت طلب کام ہے لیکن جب ساغر اس خرابے میں نیا نیا پڑا اس وقت جو لوگ اس سے غزلیں لکھوا کر پیسے بناتے تھے وہ تو اس کی مدد کر ہی سکتے تھے تاریخ لاہور کے ایک نوجوان محقق تلہ شفیق ساغر پر اپنے تحقیقی پرچے میں لکھتے ہیں اس میں بھی کوئی مبالغہ نہیں کہ اداروں کے کرتا دھرتا اس کے کام کی اجرت کے دس روپے بھی اس وقت تک ادا نہیں کرتے تھے جب تک وہ ان کے دردولت کی چوکھٹ پر دس سجدے نہ کرے اس نے ساغر کے مزاج کی تلخی اور دنیا بیزاری اور ہر وقت بے خود رہنے کی خواہش میں اضافہ کیا اور وہ بلکل آوارہ ہو گیا ساغر کی ابتدائی زندگی کے بارے میں ہمیں جو کچھ بھی معلومات ہے وہ اس مختصر سی آپ بیتی کے ذریعے سے ہے جو ان کے آخری مجموعہ کلام مقتلے گل میں شائع ہوئی یہ آپ بیتی ساغر صاحب کے ایک دوست سید محمد سلیم یزدانی کے تواسط سے ہم تک پہنچی ہے میری زندگی زندہ کی ایک کڑی ہے انیس سو اٹھائیس کے کسی ماہ میں پیدا ہوا ہوں گھٹنوں کے بل چلنے کا زمانہ سہارنپور اور امبالا کی آغوش میں گزرا امبالا اردو اور پنجابی بولنے والے علاقے کا سنگم ہے ماں کی مامتہ باپ کی شفقت کہاں اور کیسے پیدا ہوا ہوں یہ میرے لیے کسی مقدس سرائے کے غلیز باڑے کے سوا کچھ بھی نہیں یا علی بابا چالیس چور کے پرسرار غار کی کہانی ہے میں نے دنیا میں خداوند رحیم و کریم سے بہن بھائی کا تیعہ بھی نہیں پایا یہ معلوم نہیں خدا کو اس تنہائی سے یا گانا بنانا مقصود تھا یا بے گانا ایک وجود کا تذکرہ میرے بارے میں لکھنے والوں نے کیا ہے جو سرہ سر غلط ہے دنیا کی چھے سمتوں پر نظر رکھنے والے صاحب فراست لاہور کی سڑکوں پر مجھے جب چاہیں ٹوٹا ہوا بازو کالی کملی میں چھپائے احساس کے الٹے پاؤں سے چلتا پھرتا دیکھ سکتے ہیں اگر کوئی بھائی بہن ہوتا تو شاید یہ حال نہ ہوتا میں نے لوگوں سے اپنا نام محمد اختر سنا البتہ ایک پرشکوہ ماضی کی سرسراہت میں نے اپنے پاؤں کے نیچے محسوس کی ہے انیس سو چھتیس میں جب ذرا سوج بوج کا زمانہ آیا تو ایک ویران مکان کی افسردہ دیواروں کے ساتھ لگے ہوئے لکڑی کے پرانے صندوقوں میں دیمک چاٹتی ہوئی کتابیں دیکھیں شاید ان کے پڑھنے والے اٹھارہ سو ستاون کی گھٹاؤں میں ڈوب چکے تھے ہاں رات کی تاریکی میں ایک کگر پر روشنی پھیلانے کی جستجو کرتا ہوا ایک دیا میرے مشاہدے کی پہلی چیز تھی اس گھر میں مجھ سے پہلے حاجی محمد حنیف اور خاجہ محمد حسین نام کے دو بزرگ آباد تھے یہ کتابیں شاید انہی کی تھی یہ بزرگ امبالہ شہر کی سماجی زندگی میں اچھی خاصی شہرت کے حامل تھے اور ان کی پکی اور بیل بوٹوں والی قبر کا کوئی پتھر شاید آج بھی وہاں کے قبرستان کے کسی کونے میں موجود ہو شاید ساغر نے ٹھیکا اگر اس کا بھی کوئی بھائی بہن ہوتا تو وہ یوں لاہور کی سڑکوں پر سسک سسک کر زندگی گزارنے پر مجبور نہ ہوتا جگر مراد آبادی کے نام سے غالباً آپ واقف ہی ہوں گے آپ کا شمار اردو کے عظیم 1958 میں ایک مشاعرہ لاہور میں منقض ہوا جس کی صدارت جگر مراد آبادی نے کی اسی مشاعرے میں ساغر صدیقی بھی شریک ہوئے جس مصرے کے وزن پر شورہ کو غزل کہنے کا کہا گیا وہ مصرہ کچھ یوں تھا سجدہ گاہِ آشکاں پر نقش پا ہوتا نہیں ہر شاعر نے اس کافیے اور ردیف کے مطابق اپنی اپنی غزل سنائی اور ساغر نے بھی اپنی غزل سنائی لیکن ساغر کی غزل سننے کے بعد جب جگر مراد آبادی خود اپنی غزل سنانے کے لیے تخت گاہ پر آئے تو اپنے ہاتھ میں رکھا کاغذ یہ کہہ کر پھار دیا کہ میری غزل کی ضرورت نہیں حاصل مشاعرہ غزل ہو چکی یعنی ساغر کی غزل ہو چکی میں کبھی کبھار یہ سوچتا ہوں کہ لوگوں میں اپنی قابلیت اور صلاحیت کی بدولت اس قدر مقبول ہونے کے باوجود اس شہروں کے شہر لاہور میں کوئی ایک درد رسا بھی ایسا نہ تھا جو ساغر کو اپنے گھر میں ایک کمرہ ہی دے دیتا نشے سے اس کی بحالی کے لیے کوئی کاوش ہی کر لیتا البتہ ایسے تو بہت تھے جو اس سے غزلیں لکھوا کر اپنے نام سے چھپواتے تھے ایک وعدہ ہے کسی کا جو وفا ہوتا نہیں ایک وعدہ ہے کسی کا جو وفا ہوتا نہیں ورنہ ان تاروں بھری راتوں میں کیا ہوتا نہیں اگر آپ یہ پوری غزل پڑھ لیں تو آپ کو یقین آ جائے کہ جگر مراد آبادی نے اس غزل کی بلکل صحیح انداز میں داد دی تھی جو لوگ جگر مراد آبادی کا اردو شاعری میں مقام سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جگر کا کسی شاعر کو داد دینے کا کیا مطلب ہے ساغر کے دور میں ایک رائٹرز گلڈ بھی ہوا کرتا تھا جس کی پہنچ حکومتی مراکس تک ہوتی تھی رائٹرز گلڈ کے تواصط سے ترہا ترہا کی شاعری بھات بھات کا عدب منظر پر آتا تھا پھر تقاریب منقض ہوتی تھیں اور تنقیدیں چھپا کرتی تھیں لیکن کوئی ناقد ایسا نہ تھا جو اس نادار لیکن نادر شاعر کے کلام پر بھی کوئی تفسرہ کرتا اسی لیے اس قسط میں احتجاجن میں نے بھی ساغر کی شاعری کی کوئی عدبی تفصیل نہیں کی ہے بلکہ آپ کو ساغر کی داستان اور اس کا کلام محض سنایا ہے تاکہ درد کی تصویر تفصیل کے پیراہن تلے دب کر اپنا احساس نہ کھو دے لیکن پھر بھی بر سبیل تذکرہ میں چاہوں گا کہ ہم ساغر کی فنی استعداد سے کسی طور روشناس ہوں جنہوں نے ایسی فرسودہ حالی میں جنم لیا اور پرورش پائی کہ جیسی حالت میں آپ کو اور مجھے اپنا نام بھی یاد نہ رہے دل ملا اور غم شناس ملا پھول کو آگ کا لباس ملا کسی بھی شاعر کی بڑائی اس بات سے ہوتی ہے کہ وہ اپنی زبان میں کوئی نیا استیارہ یا علامت ہاں کئی جگہ انسان اس کے تخیل کی وسط سے حیران رہ جاتا ہے جیسے یہ شیر ہی دیکھ لیں ساغر کہتے ہیں کہ مجھے دل ملا اور ایسا دل ملا جو غم کو بھانپ سکتا تھا ایک حساس دل ملا دل بیچارہ پہلے ہی نازک ہوتا ہے اور اتنا نازک ہوتا ہے کہ اگر چھاتی کی ہڈیاں نہ ہوں تو دل محفوظ نہ رہ سکے اس پر یہ قیامت کہ میرا دل حساس تھا بے حس نہیں غم کو اپنے اندر جگہ دے دینے والا دل لیکن ایسا دل تو اس پھول کی مثل ہے جس کو آگ کا لباس پہنا دیا گیا ہو پھول تو ویسے ہی نرم اور گداز ہوتے ہیں ذرا زور سے ہاتھ لگا دو تو اپنی پتیاں گرا دیتے ہیں اور اس پھول کا علمیہ یہ ہے کہ اس کو کسی نے آگ کا لباس پہنا دیا ہے ایسی نازک چیز تو آگ کے سامنے ایک پل نہ ٹکے اور تم نے اس کو آگ کا لباس پہنا دیا یہ تمثیل پیش کی ہے ساغر نے اس دل کی جو غم سے آشنا ہو گیا ساغر کی شاعری کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ وہ نظریاتی یعنی آئیڈیو لوجیکل بلکل بھی نہیں مکمل احساساتی ہے ظاہر ہے کہ ساغر کسی رائٹرز گلڈ کے رکن نہیں تھے انہوں نے تو اپنی زندگی سڑکوں پر گزاری نظریہ کی فکر تو وہ کرے جس کو سر چھپانے اور بھوک مٹانے کی فکر نہ ہو اب اس غزل کا مکتہ دیکھ لیجئے مکتہ کہتے ہیں غزل کے آخری شیر کو جس میں شاعر اپنا جس میں شاعر اپنا تخلص یعنی پین نیم استعمال کرتا ہے ملاحظہ فرمائیے آب حیوان کی دھوم تھی ساغر سادہ پانی کا ایک گلاس ملا سننے والے کو ہو سکتا ہے یہ شیر سادہ بلکہ مزاہیہ لگے لیکن اس ایک شیر میں دو متضاد کیفیات پوشیدہ ہے اس کا ایک معنی شکایت میں ہو سکتا ہے کہ ہم ساری عمر زندگی بخشنے والے پانی آب حیات کا ذکر سنتے رہے مگر ہمیں جو ملا وہ تو سادہ پانی کا ایک گلاس نکلا اس نے تو ہماری زندگی میں کوئی انقلاب برپا نہیں کیا اسی شیر کا دوسرا مانی قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزارنے والوں کے درد کا نمائندہ ہے اور ہمارے لئے لمحہ فکریہ ہے جنہوں نے شاید کبھی پیاس کا تجربہ بھی نہ کیا ہو کہ ایک نادار جس کو کئی کئی دن فاقع کرنے پڑتے ہیں اس کے لئے تو سادہ پانی کا ایک گلاس بھی یوں ہے جیسے کہ آب حیات ساغر کی زندگی پر آج تک ایک ہی کتاب لکھی گئی جس کا نام ہے شکست ساغر جو کہ یونس عدیب صاحب نے لکھی اور میں شکر گزار ہوں تلہ شفیق صاحب کا کہ جن کے مقالے کے ذریعے سے ہمیں اس کتاب کا پتا چل سکا یونس عدیب شکست ساغر میں ساغر کے آخری دنوں کا حال کچھ یوں بیان کرتے ہیں لاہور میں قیامت کی گرمی پڑ رہی تھی یہ جولائی کے دوسرے ہفتے کی بات ہے ایک دوپہر میں ریڈیو سٹیشن سے نکل کر لوہاری دروازے پہنچا تو مسلم مسجد کے مینار کے نیچے مجھے ساغر کی ایک جھلک دکھائی دی اس نے اپنے نحیف و نظار جسم سے سیاہ چادر اتار دی تھی اور دھیلا ڈھالا سفید کرتا پہنے چھڑی کے سہارے کھڑا تھا مجھے دیکھا اور کہا میں تمہیں ہی یاد کر رہا تھا کہ تم بھی نظارہ کر لیتے اور ہاں تم ضرور پوچھوگے کہ فقیر نے سیاہ چادر کیوں اتار دی ہے اور سفید کرتا کیوں پہن لیا ہے اور چھڑی دکھا کر بولا سب کچھ بتاؤں گا پہلے میری سلیب دیکھو یہ کہتے ہوئے پھر اس کا دم اکھڑنے لگا اور اس نے کھانس کر بلغم تھوکی تو دم لے کر کفن نما سفید کرتے کو چھو کر بولا مقتل کی طرف جانے کی گھڑیاں آگئی ہیں اور میں نے کفنی پہن لی ہے میں نے جلدی سے پوچھا لیکن تم ہو کہاں اس نے اپنی بے نور ہوتی آنکھوں سے اینک اب تو میں نے سب تیاریاں مکمل کر لی ہیں مجھے یوں محسوس ہوتا رہا جیسے روشنی اپنے آپ کو سمیٹ رہی ہے انہی دنوں طالب چشتی روتا ہوا ریڈیو اسٹیشن میں داخل ہوا اور اس نے گلو گیر آواز میں بتایا بابا جی خون تھوک رہے ہیں اور پان گلی کاری روڈ پیسہ اخبار شاہ عالمی اور سوتر منڈی میں ہر جگہ اسے تلاش کیا لیکن ساغر کا کوئی نشان نہ ملا دوسرے دن میں ریڈیو سٹیشن جانے کے بجائے صبح ہی صبح لوہاری چلا گیا اور اسے مکتبہ جدید کے سامنے دیکھ کر میرا دم گھٹنے لگا راہگیر اسے دیکھ کر آگے بڑھ جاتے تھے اور دکاندار اپنے اپنے گاہکوں میں مصروف تھے حالانکہ سارا شہر اسے خون تھوکتے ہوئے اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے لوگ رومن اکھاڑے میں جمع ہوں اور خونی منظر دیکھ کر تالیاں بجا رہے ہوں جس میں ساغر کفن پہنے بوجل سانسوں کے ساتھ نیم جان ہو کر اپنے آپ کو گھسیٹ رہا تھا اس کے کفن پر خون کے دھبے اس طرح جگمگا رہے تھے جیسے خنجر بکف جلاد اس پر ٹوٹ پڑے ہوں اس نے بند ہوتی ہوئی آواز میں کچھ کہنا تو خون کی لکیریں اس کی کفنی پر بہنے لگیں اپنے ہی خون میں شرابور ساغر صدی کی اس ہنستے بستے شہر میں کئی دنوں تک مقتل کا نظارہ بنا رہا اس وقت ملک کی سب سے بڑی عدبی تنظیم رائٹرز گلڈ کے انتخابات پر پانی کی طرح روپیہ بہایا جا رہا تھا اور بہت سارے خوشحال عدیب اور شاعر رائٹرز گلڈ سے معذوروں کا وظیفہ بھی پا رہے تھے لیکن ساغر جس نے عمر بھر سلہ و ستائش سے بنیاز ہو کر حسن و پیار اور رحم کے گیت تراشے تھے اپنے خون آلود کرتے میں لپٹا تیسرے دن بے کسی کے ساتھ مر گیا تھا اسے کس نے کفن پہنایا اور کون لوگ تفن کرنے قبرستان گئے یہ شکست ساغر کی آخری گمشدہ کڑی ہے اور جس طرح کسی کو یہ معلوم نہیں کہ اس نے کس ماں کی گود میں آنکھ کھولی کس باپ کی شفقت سے محروم ہوا اور کس بھائی نے اسے پیار سے پکارا اس طرح یہ بھی معلوم نہیں کہ اسے قبر میں اتارنے والے کون تھے اب ذرا اندازہ کیجئے کہ ایسی حالت میں رہنے والا کیا بہار اور گل اور باغ کے تصورات سے آشنا ہو سکتا ہے لیکن یہ غزل سنیے ساغر نے کیا خوب غزل کہی مسکراؤ بہار کے دن ہیں گل کھلا بہار کے دن ہیں دختران چمن کے قدموں پر سر جھکاؤ بہار کے دن ہیں اب مجھے اجازت دیجئے لیکن جاتے جاتے ہوئے سوچیں کہ کس طرح سڑک کے کنارے پر خون تھوکتا ہوا آدمی محبت کی ایسی غزل کہہ سکتا ہے اللہ حافظ